ہائی گائز پاکستانی فیم بھی ریکشن میں مجید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد تو یار چینل پر نی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیتا ہے کہ آپ کو آنے والے اچھی چیو ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے میرے نام وجہ آدم تو یار اگر انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا لنک نہیں بیجے تو بیج سکتے انسٹرگرام کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو یار بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہی زیادہ آج تک کہ یہ ریکویسٹڈ ویڈیو بہت ہی زیادہ لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ اس پر ریاکشن دیں تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے فائی فیمیس مسلمس ہو کنورٹی ٹو ہندوئیزم یعنی پانچ ایسے مسلمان جو بہت ہی زیادہ فیمیس تھے وہ ہندوئیزم میں کنورٹ ہو چکے ہیں بلکل تو اب یہ دیکھ کی ویڈیو کچھ ہم لوگ کہے پائیں گے لیکن اس سے پہلے اور اینڈا لینک مل جائے گا اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لازمی کی چینل کو سبسکرائب کریں تو کارڈن کرتے 3 2 1 اینڈ سٹارٹ دوستو کیا آپ کو پانچ ایسے ورڈ فیمیس مسلم لوگوں کے بارے میں پتا ہے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا دوستو آپ ان پانچ ایسے ورڈ فیمیس مسلم کے بارے میں گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہو اور وکی پیڈیا پر بھی پڑھ سکتے ہو دوستو ویسے تو دنیا کے ہر ایک دھرم میں مانو کلیان کے لیے وہ سبی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سکتے ہیں بلکل دوست چھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ ہر دھرم کی اپنی ایک سنسکریتی اور ریتی ریواج ہوتا ہے کو اپنی اور آکرشت کرتی ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ایسے ہی پانچ ویسو پرشید مسلم لوگوں کے بارے میں جانیں گے جو سناتن کو فولو اور اس پر ویسواس کرتے ہیں جس کے کارن انہوں نے سناتن کو اپنا لیا ہے تو چاہی دیکھتے ہیں نمبر پانچ پرنسیز ہائیو دوستو پرنسیز ہائیو انڈونیسیا کے سلطان ہمینگ کوبو بلکل بلکل چونتھی سلطان اور بیٹی ہے ہمینگ کوبو بلکل ایکس انڈونیسیا کی اتحاسی یوگیا کارتا سلطنت کے سلطان ہے اور ایٹ پرجنٹ میں یہ موڈرن یوگیا کارتا سپیسل ریجن کے گورنر بھی ہے جس تو ان کی پیٹی پرنسیز ہائیو نے سترہ اگست دوہجار سترہ کو اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم کیوں اپنا لیا تو تب انہوں نے کہا کہ جب وہیں ایک ہندو مندر میں پراتھنا کرنے جاتی تھی تو اس کو شانتی محسوس ہوتی تھی اور دوستو راجکماری ہائیو نے انڈونیسیا کے والی میں سودی وادنی انشتان سے ہندو دھرم اپنایا تھا یہ انشتان ایک انڈونیسین ہندو پجاری کے دوارہ سمپن کیا گیا تھا اور دوستو اس کے بعد اچھا نہیں وہ نہیں یہ دوہ دارتنا رہ ملنیا تھا تو راجکماری کے بھائی نے اس کا سمرتن کیا اس نے کہا کہ وہ دھرم پنت پر لوٹنے کے لیے خوش ہیں جو وہ لمبے سمیسے کرنا چاہتی تھی اچھا اب پرنسیز ہائیو کا ہندو نام مہندرانی کوسوی دیانتی پرماسی ہے اچھا مہندرانی سکمہ وطی سکرنو پوتری دوستو سکرنو پوتری دنیا کے سب سے زیادہ مسلم آبادی والے دیس انڈونیسیا کے پورو راشٹر پتی کی تیسری پیڑی ہے اچھا حال ہی میں 27 اکٹوبر ہاں یہ انہوں نے کیا اس کو اسلام کو چھوڑ سر اکٹوبر کے مدر اپنا لیا ہے دوستو سکمہ وطی انہتر سال کی ہے جنہوں نے ہندو سعودی وادنی انستان سے انڈونیسیا کے بالی مستیت دا سکرنو سینٹر ہیریٹیز ایریا میں اپنی اچھا انصار ہندو دھرم اپنا لیا ہے بلکل یہ دیکھنے یہ ہو رہی ہے نا بہت دل کی خوشی ہے نا وجہ دل جس کو دل میں خوشی ملے بھائی آرٹیکلز میں مل جائے گی دوستو ویچھے تو انڈونیسیا میں دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں بلکل انڈونیسیا کے بالی میں ہی انڈونیسین ہندووں کی عبادی بھی زیادہ ہے سائے ہی کا کافی بھارڈی عبادی موجود ہے جن میں پراتھنا کرنے سکمہ وطی اکثر جایا کرتی تھی یہ ہندو ساستروں کے گیان سے کافی زیادہ پربابی تھی اس کے قرن یہ کئی سالوں سے ہندو دھرم اپنانا چاہتی تھی اب جا کر انہوں نے سناتن کو اپنایا ہے جسے یہ اور ان کا پورا پروار کافی زیادہ خوش ہے نمبر تین ہیپی سلمہ دوستو ہیپی سلمہ ایک فیمس انڈونیسین ایکٹریس اچھا ساری انڈونیسی کی جن کو سال 2010 میں انڈونیسین فلم فیسٹیول سے سمانت کیا گیا تھا یہ فیمس ہے نا بھائی ویکی پیڈیا کے انصار انہوں نے تین اکٹوبر سال 2010 میں اپنے سادی کے دوران اسلام چھوڑ کر 2010 میں انہوں نے کلیا تھا یہ اربار اصار ہوگی نا اچھا انہوں نے اپنی اچھا کے انصار ہندو دھرم اپنا لیا تھا مطلب اپنے مرضی سے زبردستی نہیں ہے وجہا نا اور یہاں پر ہونے والے سادی کو دنیا کی سب سے یونیک بیڈنگ بھی کہا جاتا اچھا انڈونیسیا میں اس کو رویل بیڈنگ بالی سٹائل کہا جاتا ہے جو بودیسٹ اور ہندویزم پرم پراؤ یعنی ریتی روازوں سے کی جاتی ہے یوٹیوب پر ان کی سادی کی ویڈیو بھی ہے جس کو آپ ہیپی سلمہ رویل ہندو ویڈنگ کے ٹائٹل سے سرچ کر سکتے ہیں ایفا سودیوی انڈونیسیان پوروکارتہ ریجینسی کی چیف جج ہے اچھا چیف جج ہے پر سال 2002 میں انڈونیسیا کے ایک نائٹ کلب میں الکایدہ کے آنتک وادیوں کے دوارہ کیے گئے بم دماغوں میں دو سو چیار لوگوں کی جانے چلی گئی اس آتم گھاتی حملے سے دکھی ہو کر ایفا نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا تھا ان کا نام آپ وکی پیڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہو یہ متاثر ہوگی ہوگی یہ بھر ادھر اٹیک کی ہے مسلمان مسلمان کو مارتے ہیں سال 2014 سے پہلے یہ انڈونیسیان مسلم تھی اور اس کے بعد انہوں نے بھی اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا ہے کیونکہ دوستو سال 2014 میں انہوں نے ایک انڈین فلم پرڈیوسر سکدیو سنگھ سے سادی کر لیتی انہوں نے اسلام سے ہندو دھرم اپنایا تھا اچھا اپنے چوتی سال کی ہے اور ان کے دو بچے ہیں جن کے نام ہے کرن سنگھ اور ہرنیل سنگھ ان کے بارے میں بھی آپ وکی پیڈیا اور دوسری ویب سائٹس یہ دیکھو نگے یہ بھی کتی فیمز تھی تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم تو بھئی یہ فیمز مسلم تھے جہے انہوں نے اپنا دھرم شفٹ کر کے مجھے وہ ایک جج پہ کافی ہوا ہے مطلب وہ اٹیک ہوا تو اسے متاثر ہو کے بولا بھئی مسلمان 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 کو ہی مارتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ ہندوی اعظم میں ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں بھی نہیں ہے لیکن بس وہ پیسے کے لیے ریلیجن کو بدنام کرتے ہیں وہ کوئی اسلام میں نہیں ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ یہ کام کرو لیکن بس وہ مسلمان وہ نہیں ہیں وہ کسی طرح میں نہیں آتے مزار سارے مزار میں ایک دوسرے سے محبت اور شفقت اور پیار کا درست دیا گیا اور بتایا گیا ایک دوسرے سے پیار کو لیکن اب آتے ہیں اپنے اس ویڈیو کے ٹائٹل بھائی یار دیکھو ہر کسی کو اپنی آزادی ہے بھائی جو مسلم چاہے ہندو ہو سکتا ہے جو ہندو چاہے مسلم ہو سکتا ہے جو چاہے کرسچن مسلم جو بھی ہو سکتا ہے بھائی اس کے اگر دل کو جس چیز سے شانتی مل رہی ہے وہ وہی کرے بھائی کیوں زیادی بات ہے دیکھیں نا ہے وہ شہزادی وہ جاہ بولتی ہے کہ میں مندر میں جایا کرتی تھی مجھے میں میرے دل کو شانتی شانتی محسوس ہوئی تو میں تب اس طرح وہ ہوئی تھی دوہزار سترہ میں ہوئی تھی پھر جو ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے وہ ابھی ابھی انڈونیشن میں ایک انڈونیشن کے ایکٹریس تھی وہ ہوئی ہے مطلب وہ دوہزار چار میں ہوئی تھی کہ یوں ہی سمتھیں بلکل دو ہوئی ہے انڈونیشن بڑی تیزی سے پھر رہا ہے بھائی یہ بات آپ نے بابا میرے موہ کی چھین لی ہے بہت تیزی سے بڑھا ہے بلکل اتنی تیزی سے بڑھا گئے اور ملکوں کی نسبت انڈونیشن میں زیادہ ہے بلکل یہ بات ہے انڈونیشن کے عبادی بھی بہت ہے لیکن بابا یہ بات آپ دیکھنے کو بہت زیادہ مل رہی ہے انڈونیشن میں بہت تیزی سے ہندویزم بڑھا یہ تو فیمس تھے ابھی عام ناغرے کو اس دن تیس چالیس ہزار ہوا ہے بلکل ہاں ناغرے کو اس دن تیس چالیس ہزار ہوا ہے بلکل ہاں ناغرے کو پچاس ہزار بھائی یہ دیکھو اپنی ہر کسی کی چوائس ہے جس کا دل کو جس چیز میں شانتی ملے وہ کرے بھائی کیوں چاہیسی بات ہے انگلی نہیں اٹھانی چاہیے بلکل انگلی نہیں اٹھانی چاہیے بھائی یہ مسلمان ہندو میں شفت ہو گیا آپ دنیا کا کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں اس میں صرف امن کا پیغام ہوگا اور ساتھ رہنے کی تلقین ہوگی محبت اور شفقت پہ آ رہا بلکل صحیح کا کوئی ایسا زبردستی نہیں ہے کسی مذہب میں نہ دین میں نہ اور کسی مذہب میں کوئی شک نہیں بس یہ ہی ہے کہ انڈونیشیا میں بہت تیزی سے بڑھا اس کو کوئی شک نہیں ہے ہم لوگ دیکھ رہے ان دنوں وہاں پہ مسلم سنکھی بھی بہت ہے لیکن ہندویزم بھی کافی تیزی سے وہاں پہ بڑھا ہے تو آپ لوگ بتائیں آپ کو یہ ویڈیو جان کر کیسا لگا ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بزدہ خیار رکھنا تو بای